پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی عبادت بن جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اگر آپ کا پختہ نہیں تو تعلق مال مال یہ عبادت نہیں بلکہ یہی مال کا تعلق آپ کو ڈبو دیتا ہے یہی بدن کا تعلق آپ کو غرق کر دیتا ہے اگر تعلق معلہ نہیں ہے ہاں تعلق معلہ ہے مومن سادق ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شبر و زیاد بھی کرتا ہے اب اس کا کمانا بھی عبادت ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے اس کا بولنا بھی عبادت ہے اس کا اپنی صحت کے لیے ورش کرنا بھی عبادت ہے اس کا واغ کرنا بھی عبادت ہے اس کا جیم جوائن کرنا بھی عبادت ہے گویا کہ ساری بدن کی جتنے بھی پریکٹسیز ہیں وہ ساری کی ساری عبادت بن جاتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا جو تعلق ہے اللہ کا جو تعلق ہے وہ تعلق اس کا دیانت دارک سا پختہ رہنا چاہیے اس تعلق بنیاد پر باقی سارے کے سارے تعلقات عبادت ہو جاتے ہیں لیکن اگر تعلق مالا نہیں ہے تو پھر آپ جتنے بھی صحت مند ہیں آپ جتنے بھی باکسر ہیں آپ جتنے بھی جوڑو کراٹے کے ماہر ہیں اور جتنے بھی آپ ہواں میں اڑتے پھریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کوئی قیمت نہیں اگر طاقت کی بات کرو گے اللہ کہے کہ تم سے زیادہ طاقت تو جنگل کا درندہ ہے اگر تم بات کرو کہ میں بہت قوی ہوں تم سے قوی جائے جنگل کا ہاتھی ہے جنگل کے درندے ہیں جنگل کے شیر چیتے ہیں تم کو کہ میں ہواں میں اڑتا ہوں تو اللہ یہ کہیں گے کہ ہواں میں مکھیاں بھی اڑتی ہیں مچھر بھی اڑتی ہیں مکھیوں مچھروں کی طرح تو تو پرواز بھی نہیں کر سکتا تو گویا کہ آپ کے سارے باقی تعلقات وہ اللہ کی نظر میں صفر ہو جاتے ہیں اگر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق آپ کے پاس نہیں ہے آپ ہر تعلق سے آری ہو جائیں گے اس لئے فرمایا کہ تعلق مالا اور یہ وجہ ہے کہ انسانوں کے قلوب چار طرح کے ہیں